سبسکرائب کیجئے محاسن اسلام یوٹیوب چینل کو اور بیلائکر پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر طرح کی اسلامیک نئی ویڈیو فوراں آپ تک پہنچے شکریہ جزاک اللہ مشہور عالم دین خان ودائے قاسمی کے امین حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے آخری شاگر درشید جانشین حکیم الاسلام یادگار اسلاف خطیب اسلام حضرت مولانا محمد صالم صاحب قاسم رحمت اللہ علیہ ان کی عمر تقریباً تیرانوے سال تھی خطیب اسلام وقف دارلوم کے صدر محتیم تھے اس کے علاوہ ملک و بیرون ملک مختلف بڑی تنظیموں اور جامعات کے ذمہ در اور رکون تھے ہندوستانی مسلمانوں کا باوقار پلیٹ فارم آل انڈیا مسلم پرسنل لابورڈ کے نائب صدر اور اسلامیک فکر اکیڈمی کے سرپرست کے علاوہ آل انڈیا مجلس مشاورت کے صدر بھی تھے خطیب اسلام حضرت مولانا محمد صالم قاسمی خانودیں قاسمی کے چشم و چراغ اور حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب قاسمی کے خلیفہ اکبر اور جانشی اور دارلوم وقف دیوبند کے محتمیم اور اس کے سرپرست تھے نیز حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علیہ تھانوی علیہ الرحمہ کے صحبت یافتہ شاگرد بھی تھے زمانہ طالب علمی کے ان کے رفقہ میں کئی ممتاز شخصیات میں سے ایک نام شیخ المشایق حضرت مولانا سید محمد راب حسن ندوی دامت برکاتوہم کا بھی ہے جو ہدایہ کے سبق میں ان کے ساتھ تھے ان کے معاصرین اور رفقہ تعلیم میں حضرت مولانا سید اسعد مدنی اور حضرت مولانا عطیق الرحمن ابن حضرت مولانا منظور نعمانی وغیرہ شامل ہیں اس علمی خانودائے اور بزرگ والدین کے گود میں آپ کی ولادت بروز جمع بتاریخ آٹھ جنوری انیس سو چھبیس کو دیوبند میں ہوئی آپ نے انیس سو اٹھالیس میں فراغت حاصل کی آپ کے دورہ حدیث کے اساتذہ میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی شیخ الادب حضرت مولانا اعزاز علی امروہوی جامع المعقول ونبنقول حضرت مولانا ابراہیم بلیاوی اور حضرت سید فقر الحسن صحب وغیرہ شامل ہیں تعلیمی مراحل سے فراغت کے بعد آپ دار العلوم دیوبند میں بحیثیت مدرس مقرر ہوئے اور ابتدان نورالعزہ اور ترجمہ قرآن کا درس آپ سے متعلق رہا پھر بعد میں بخاری شریف، ابودعو شریف، مشکا شریف، ہدایہ، شرع قائد اور دیگر کتب آپ سے متعلق رہی انیس سو بیاسی میں آپ نے اپنے رفقہ کے تعاون سے وقف دار العلوم کے نام سے دوسرا مدرسہ قائم کر لیا جس کے شروع وفات تک اس کے محتمی مرہے ساتھ میں بخاری شریف کی تدریس کا فریضہ بھی انجام دے رہے تھے اسلام و تربیت اپنے والد ماجد حضرت مدانہ قاری محمد تجیب صاحب قاسمی سے حاصل کی آپ کی تصنیفات میں قرآن کریم کے اردو تراجم کا جائزہ تاجدارِ ارض و حرم کا پیغام مجاہدینِ آزادی ایک عظیم کارنامہ سفرنامہ برما شامل ہیں آپ کو مصر کی حکومت کے جانب سے ممتاز عالم دین کا ایوارڈ جبکہ ترکی حکومت کے جانب سے جائزت الامام محمد قاسم نانوتوی ایوارڈ اور حضرت شاہ ولی اللہ ایوارڈ سے بھی نواسا گیا ہے اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے آمین یا رب العالمین